رشہ پند کو بیان کر پانا مشکل ہے اگر یہ بندہ ریکارڈ کے لیے کھیلتا تو ٹیم سعودی پر نبے پار ہونے کے بعد وہ چھکا نہیں مارتا جو اس نے مارا چھکا بھی ایسا بیسا نہیں بلکہ چھکوں کا باپ نئی گیند کو ٹیم سعودی کے خلاف جس نے سو سے زیادہ ٹیسٹ کھیلے ہیں آف سٹم سے اٹھا کے لانگ آن باؤنڈری کے اوپر درشک دیرگہ سے بھی اوپر اور پھر سٹیڈیم کی چھت سے بھی اوپر پہنچانا یہ کوئی بڑھلا ہی کر سکتا ہے رشہ پند ایسے ہی بڑھلے ہیں اس کرکٹر کو آپ کسی بھی پریبھاشہ میں باندھ نہیں سکتے ہیں ریکارڈ کے لیے تو یہ بالکل نہیں کھیلتے ہیں نہیں تو اب تک وہ سات بار جب وہ نبے کو پار کر کے بھی شتک نہ لگا پائے یہ نہ رہو رہا ہوتا پھر بھی ان کا ریکارڈ آپ تاجب کریں گے مہندر سنگھ دھونی سے بھی بہتر ہے پند نے صرف پیتیس ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں دھونی نے نبے دونوں کے چھے چھے شتک ہیں اگر پند نے وہ ایک رن لے لیا ہوتا تو ان کے ساتھ شتک ہو گئے ہوتے اور وہ دھونی سے بھی آگے نکل گئے ہوتے پھر بھی پند سے زیادہ تیز ڈھائی ہزار رن ٹیسٹ ٹرکٹ میں کسی بھی انڈیا کے بکٹ کیپر بیٹسمن نے نہیں بنائے ہیں دھونی نے بھی نہیں پند نے اس کے لیے صرف بانسٹ پاریاں کھیلی ہیں دھونی کو اس کے لیے انہتر پاریاں کھیلنی پڑی تھی پند کی ٹرکٹ کی سمجھ بلکشن ہے پھر بھی میدان پر وہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں جس سے ان کے فینس کی سانس رکھ سی جاتی ہے اب اس پاری کو ہی دیکھ لیجئے چھے رن پر تھے جب سرفراز نے ایک گیند تھرڈ مین پر کھیلی ایک رن دونوں نے پورا کیا اور رشب پھر دوسرے رن کے لیے مڑے ادھر نون سٹرائکر پر سرفراز رن کے لیے بلکل تیار نہیں تھے سرفراز نے چلانا شروع کیا نہیں نہیں پھر بھی پند نے نہ ان کی طرف دیکھا اور نہ سنا پھر سرفراز نے پچھ پر اچھلنا کودنا شروع کیا پھر بھی اثر نہیں پھر آخر میں رشب پند چہتے اور قسمت نے ساتھ دیا اور وہ رن آؤٹ ہونے سے پچ گئے بعد میں سرفراز نے پند سے کہا کہ بھائی سنائی نہیں دے رہا تھا تو کم سے کم آنکھ تو ملاتے اور دیکھ پاتے کہ میں دوسرے رن کے لیے بلکل تیار نہیں ہوں پند کچھ ایسے ہی عجوبے ہیں انگلینڈ اور آسٹریلیا کے تیج پچھے ہوں یا انڈیا کے سپن لیتی ہوئی پند ہر جگہ اپنے ہی انداز سے رن بناتے ہیں گیند بازوں کو فورنا ہی ان کا مشن رہتا ہے ان کی رکشاتمک تقنیق بھی اسداران ہے دوسری پانی میں ان کے 99 رن صرف 105 گیندوں میں آئے جس میں 9 چوکے اور 5 چھکے تھے اس میں شاید اب کوئی شک نہیں ہے کہ اگر رشب پند اگلے 10 سال کرکٹ کھیل گئے تو ان سے بڑا وکٹ کیپر بیٹسمن اتحاس میں نہیں ہوا ہوگا انڈین کرکٹ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ رشب ہمارے پاس ہیں موسیقی